سلام اللہ الرجیم بسم اللہ الرحیم الرحیم وما لکم لا آتنا آسر بل ہم اليوم مستسلمون وعقبل آبازہم علی آبازیت سائلون قالوا انکم کنتم تآتوننا ان الیمین قالوا بل لم تكونوا مؤمنین وما کانا لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوم تاغین فحقا علینا قوم ربنا اننا لزائقون فا اغوینا آکم اننا کنا غاظین فا اننا ہم یوم ایزن فی الازاب مصر مش تشرکون انک ذالکا نفع لو بالمجرمین انہم کانو اذا قیلا لهم لا الہا الا اللہ یستقبرون وَيَقُولُونَا اَنَّا لَطَارِكُوا اَعَالِهَتِنَا لِشَائِرٍ مَجْنُونَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اِنَّكُمْ لَزَائِقُ الْأَزَاعَابِ الْأَلِيمِ وَمَا آتُجْسَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعَامَلُونَ اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ اُلَا آئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَأْلُومٌ فَوَا آكِهِ وَهُمْ مُکْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّحِيمِ عَلَى الْأَرَائِ كِسَرٌ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاسٍ مِّمْ مَحِينَ بَيْزَاءَ لَزَّاءَ تِلِّ الشَّعَارِ بِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ أَنْهَا يُنزَفُونَ وَإِنْدَهُمْ قَاءَ تِرَاتُ التَّرْفِئَئَن كَأَنَّهُمْ بَيْزٌ مَكْنُونَ فَاقْبَلَ بَعَاظُهُمْ عَلَىٰ بَعَاظٍ يَتْسَاءَلُونَ فَعْلَقَاءَ عَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ آلِقَرِينَ يَقُولُونَا عَيْزَاءَ لَمِنَا الْمُسَادِقِينَ اَعْزَاءَ مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِزَاءَ مَنْ أَئِنَّا آلَىٰ مَدِينُونَ قَالَا هَلْ أَنْتُمْ مُتَّالِعُونَ فَتَّلْحَا فَرَاهُ فِي سَوَائِي جَهِيمٌ قَالَا تَلَّهِ اِنْ كِدْتَالَآآتُ الرِّينَ وَلَوْلَا نِعْمَاتُ رَبِّ لَكَنْ تُمْ مِنَ الْمُحْزَرِينَ اَفَا مَا نَحَانُ بِمَيِّتِينَ اِلَّا مَا عَوْتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُوا بِمُحَزَّبِينَ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْفَعَوْزُ الْعَظِيمِ لِمِسْلِ هَذَا فَلْيَعَمَالِ الْعَامِلُونَ ذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُونَ اِنَّا جَلْنَاهُ فِتْنَةً لِلزَّالِمِينَ اِنَّا شَجَرَةً تَخْرُجُ فِي أَسْلِ الْجَحِيمِ فَلُعُوْهَا كَأَنَّهُمْ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَا مِنْهَا فَمَا آلِئُنَا مِنْهَا بُوتُونَ فَمَّا آئِنَّهُمْ لَهُمْ عَلَئِنَ عَالَ شَوْبًا مِّنْ حَمِيمِ ثُمَّا إِنَّا مَرْجِعُهُمْ لَآئِلَ الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفُوا عَبَاءَهُمْ زَعَالِينَ فَهُمْ أَلَى آسَارِهِمْ يُغُرَحُونَ وَلَقَدْ ذَلَّا قَبُلَهُمْ أَكْسَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْزَرِينَ فَانْظُرْ كَيْفَا كَانَا آقِبَةُ الْمُنْزَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَا نِئِمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ وَدَقَدْ اللَّهُ الْأَلِيُ الْعَظِيمِ یہ سورہ صافات قرآن مجید کا 35 نمبر کا سورہ اس کی کچھ آیتیں ہوئی تھیں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ صافات سے پہلے لفظ رب مستور ہے اور خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے اور وہ مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا لیکن مشکل یہ ہے یہ تعویل وَالسَّمَا وَمَا بَنَاهَا میں ممکن نہیں ہے کہ آسمان اور بنانے والے دونوں کا تذکرہ ہو مفسرین نے ان الفاظ کے مختلف معنی بیان کی ہیں وَالسَّافَات بعض کی نظر میں یہ سب ملائکہ کے صفات ہیں اور بعض کے نزدیک یہ انسان کے اوصاف ہیں ان میں سے بعض نماز یا جہاد میں صف بستہ رہتے ہیں بعض نہیں یعنی منکر کرتے ہیں اور بعض تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں لیکن مولائے کائنات کے خدبے سے اندازہ ہوتا ہے یہ سب ملائکہ کے صفات ہیں ان میں سے بعض صف بستہ ہیں اور اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں اور بعض تحفظ کا کام انجام دیتے ہیں بعض پیغامِ الٰہی لے کر آتے ہیں اور ان کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ وصافاتِ صفن قسم ہے جو صف بات کر کھڑے ہیں اس کی تشریف کر رہے تھے اور بتا رہے تھے اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ما لکم لا تنا سرون تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے بلکہ آج تم سب کے سب سر جھکائے ہوئے کھڑے ہو اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ تمہیں تو ہو جو ہماری داہنی طرف سے آیا کرتے تھے وہ کہیں گے نہیں تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور ہماری تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں تھی بلکہ تم خود ہی شرقس قوم تھے اب ہم سب پر خدا کا عذاب ثابت ہو گیا اور سب کو اس کا مزہ چکنا ہے ہم نے تم کو گمراہ کیا کہ ہم خود ہی گمراہ تھے تو آج کے دن سب ہی عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے اور ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ بلتاؤ کیا کرتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علامہ کوئی خدا نہیں تو وہ اکڑ جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں تو کہہ دو حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والا تھا بے شک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکنے والے ہو تمہیں تمہارے عامال کے مطابق ہی بدلا دیا جائے گا جس نے اچھائیاں کی ہیں اسے جزا ملے گی جس نے کچھ بھی برا کیا ہے اس کی سزا ملے گی اللہ اتنا بھی رحیم و کریم نہیں ہے کہ ہم چاہے جو کرتے رہیں وہ سب معاف کرتا جائے گی پھر جزا و سزا کیسے دی جائے گی اچھے عمل کی جزا دینا ہے برے کام کی سزا دینا ہے تو پھر جس نے اتباع و فرما برداری کی ہے اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا تو اللہ کی عدالت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی لہٰذا وہ جو ہے سب کو جزا و صدا اس کے عامال کے مطابق ہی دیا جائے گا صاف ہے کہ تمہارے عامال کے جتنا تم نے عمل کیا ہے جزا اسی کے مطابق ملے گی اللہ کے مخلص بندوں کے لیے ان کے لیے موین رزق ہے اب یہاں رزق سے کیا مراد ہے اللہ کے لیے موین رزق ہے ان کے لیے مخلص جو بندیں ہیں اللہ کے ان کے لیے موین رزق ہے ایک دم فکش ڈیپازٹ اتنا اتنا ملنے یہ کون ہے مجرمین کی درمیان عباد مخلصین کا ذکر استثناء منقطع کے طور پر ہوا ہے اس کے بارے میں جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بے مثل و بے نظیر نعمتیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے انہیں تازہ جن کا رزق موین ہے انہیں تازہ میوے دیے جائیں گے انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا جائے گا جو مخلص بندیں ہیں یعنی ان کا ہر عمل خالص ہے کوئی دکھاوا نہیں کوئی ریاکاری نہیں کوئی وہوائی نہیں بس میرا اللہ رازی ہے اس نے کہا یہ کرو تو ہم کر رہے ہیں اس نے منع کیا یہ نہ کرو ہم مان گئے تو انہیں کیا کیا جائے گا انہیں تازہ میوے دیے جائیں گے انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا جائے گا وہ نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں رہیں گے آپ دیکھیں باغ اگر پھول کا ہے بہرحال جب پھول لگے ہوتے ہیں تو زیادہ ہی اچھا معلوم ہے باغ اگر پھل کے ہیں اور پھل جس ٹائم لگا ہو اس ٹائم آپ جا کے دیکھ لیں اس کی قیفیت کیا ہوتی ہے اور جب نہ لگے ہو اب جا کے دیکھ لیں جیسے جو حسن و خوبصورتی جوانی میں ہوتی ہے وہ زیفی میں نہیں ہوتی جو طاقت و سروت جوانی میں ہوتی ہے وہ زیفی میں کمزوری محسوس ہوتی ہے وہی ہے کہ وہ باغات جو ہیں اگدم سے بھرے ہوں گے خالی نہیں اجڑے ہوئے نہیں ہوں گے پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے کہیں پکے ہوں گے کہیں کچھے ہوں گے کہیں جوانی کی منظر ہر طرح کے وہ سب آپس میں آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے مخلصی نہ جو خالص بند ہے اببہ ان کے لیے فکس رزق ہے یہ تو انہیں فیسلٹی مل کے ہی رہنا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہونا جائے اگر اخلاص ہے تو کامیاب ہو گئے وہ کوئی تنہائی کی وحشہ سے دوچال نہیں ہوں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں سب لوگ چلے گئے کہیں بیٹھے ہیں اکیلے ہیں بور ہو رہے ہیں یہ مخلص جو اللہ کے بندے ہوں گے یہ کبھی تنہائی کا شکار نہیں ہو پائیں گے ان کے گرد شراب طہول چل لہا ہوگا اب اصل میں شراب جو ہے زیادہ تر عرف عام میں پینے کی چیز کو لیکوٹ کو زیادہ تر مراد لیا اسی لیے یہ لفظ لفظ شراب جو ہے پاکو پاکیزہ اور غیر پاکو پاکیزہ دونوں کے لیے استعمال کیا اسی لیے یہاں پہ کیا کہا شراب ہے تو پاکو پاکیزہ شراب چل لہا ہوگا ان کی شراب شعب شفاف اور لذتوں کی حامل ہوگی اس میں ہر وقت پیش بدلتا رہے گا زائقہ بدلتا رہے گا ان کے شراب میں تردے سر کا کوئی تاثر نہ ہوگا اور نہ دیوانگی اور مدھوشی کا نام و نشان ہوگا آپ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ پینے لگیں چاہے جس چیز کا شربت ہو کچھ نہ کچھ تو آزا و جوارے پہ بھی اس کا منفی اثر پڑتا ہے ان کے گرد ایسی ہوریں ہوں گی جن کی نگاہیں ان کے شوہروں تک محدود ہوں گی اور نامحرموں پر نگاہ کرنے سے آشنا نہ ہوں گی جو ان کے گرد مخلص بندے ہوں گے ایسی ہو رہے ہوں گی بس نظریں ہیں تو اپنے شوہر پہ کہیں پہ دائنے بائیں ادھر ادھر کہیں مخلص یہ اللہ کے مخلص تھے پورے ان کی مخلص ہوں گی ان کے اخلاص میں کہیں سے کمی نہیں ہونے دیں گی ان ہوروں میں کشادہ چشمی بھی ہوگی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہوگی اور محدودیت نظر بھی یعنی اتہہ ہوگا کہ یہاں تک یہ جو ہے اس نظارے کو دیکھ سکتی ہیں ان کے رخصاروں کا رنگ ایسا ہوگا جیسے انڈے چھپا کر رکھے گئے ہوں یہ رخصار جو ہوں گے جیسے لگ رہا ہوگا کہ اس میں انڈے چھپا کے رکھے گئے وہ شائننگ وہ کشش اس کے اندر ہوگی واضح رہے جنت الفیدوس میں اگر مردوں کے لیے پوشیدہ انڈوں جیسی ہوریں ہوں گی تو عورتوں کے لیے بکھرے ہوئے موٹیوں جیسے غلمان بھی ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کے لیے ان کے لیے کچھ ان کے لیے غلمان ہوں گے اور اس طرح کوئی صاحبے کردار نعمت جنت سے محروم نہیں رہے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت یہ کس بات پہ اتنی ساری چیزیں ملیں گی یہ جنت کو اللہ جو سجائے گا نکھارے گا یہ سارے آپ کہیں فنکشن میں جاتے ہیں دو چار لوگ ویلکم کرنے والے آ جاتے ہیں ایک گلاس کوئی پانی لے کے آ جاتا ہے چائے لے کے آ جاتا ہے ٹیبل پہ اگر زمانہ تو اور آگے چلا گیا ہے کہ جائیے لائن میں لگیے کھا لیجئے لیکن اگر عزت سے کھانا ہے تو ٹیبل کلسی ہے آپ جا کے بیٹھے دعا آگئے آپ کو دے دیا تو بہرحال وہاں جا کے واپس آنے تک تو اپنے اندر کچھ محسوس کرتے ہیں ہم بھی کچھ ہیں تو آپ سوچئے جس جنت میں ہر انسان سوچ رہا ہے ہم کسی نہ کسی صورت سے پہنچ جائیں اس جنت کو اللہ نے اس اعتبار سے ڈیکوریٹ کیا ہے اتنی ساری سہولتیں کسے دی ہیں مخلصین اللہ الدین ان بندوں کے لیے جو اللہ کے خالص پندے ہیں میوے ہیں باعزت طریقے سے رہیں گے نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں آمنے سامنے تخت پہ بیٹھے ہوں گے ان کے گلت صاف و شفاق شراب کا دوچ اللہ ہوگا سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے گا اس میں نہ کوئی درد درد سر ہوگا نہ ہوش و ہواش گم ہونے پائیں گے تو اس کے پاس محدود نظریں رکھنے والی کشادہ چشم ہو رہے ہوں گی جن کا رنگ و روغن ایسا ہوگا جیسے چھپائے ہوئے انڈے رکھے ہوئے ہوں پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے تو ان میں کا ایک کہے گا دار دنیا میں ہمارا ایک ساتھی بھی ایسا نہ تھا کبھی کبھی آپ کہیں اچھی جگہ پہنچ جائیے اچھے کھانے کھا لیجئے تو کیا ہوتا کھانے تو بہت کھائے لیکن آج جیسا اسی طریقے سے جب یہ ساری سہولتوں کو مخلص بندے جن کے لیے اللہ نے مؤثر کیا ہے یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ دار دنیا جب تک ہم دنیا میں رہے دنیا میں ہمارا ایک بھی ساتھی ایسا نہ تھا جیسے یہ ساتھی بھی بہت مشکل کی بات ہے آپ اگر سلاش کریں کہ دوست کیسا ہوگا اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تو آپ کو لگے گا ہے کہ واقعی یہ تو دوست ملنے ہی مشکل ہے دوست کی کتنی خدمت کرنا چاہیے اگر اس کے پاس خدمہ نہیں ہمارے پاس خدمہ ہے تو اس کو بھید دیں اگر اس کے پاس لباس دھلنے والا نہیں ہے تو ازباب اگر وہ خادم مانگے تو دے دیں تو بہت اسلام نے دوست کی خدمت کرنے کا اور کروانے کا حکم بھی آیا کہ ایک دوسرے کا پاسو لحاظ رکھیں لیکن اس دنیا کا عجیب حال ہے آج اللہ کی رضا کے لیے ہمارے پاس وقت میں ہم چاہے کسی سے دوستی کرتے ہیں تعلقات بڑھاتے ہیں ایک ہی چیز ہمارا مطمئن نظر ہوتا ہے کہ دنیا کیسے حاصل کر لیں اس کے تعلقات ہیں اس کی پہنچ ہے اس کے یہ ہیں یہی یا اس سے جھوڑ جائیں گے تو ہمارے کاروبار میں ہمارے اس میں کبھی نہ کبھی ہوگا نہیں کبھی ہو سکتا ہے یہ بھی سوچتے ہیں اتفاق نہیں جب پڑے گا تو اس دن پتا چلے گا کہ دوست کس کام کا لیکن اسلام نے بہت زور ڈالا یہاں تک کہیں کہیں پہ جملے ملے کہ ہر چیز نہیں اچھی ہوتی لیکن دوست پرانے ہی اچھے ہوتے آپ جس کے ساتھ دس بیس سال سے رہ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں وہ آپ کی نیچر کو جان رہے ہیں آپ اس کے نیچر کو جان رہے ہیں ایسوں سے اسی لیے کہا حریص بیقوف لالچی ان سب کو دوست نہ بناو یہ کب بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے خدا نخواستہ آپ مریض ہو گئے تنہا ہیں کوئی نہیں ہے تو اس ٹائم بھی اگر آپ اس سے کہیں گے تو کہے گا کہ ابھی ذرا سا خوڑا سا کام نپٹا لیں پھر پہنچیں اس کا صرف مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا کہاں سے فائدہ ہے دوسرے کا چاہے جتنا لیکن حقیقت میں دوست وہی ہوتا ہے فائدہ اپنا تو سب کو سوچنے کا حق ہے لیکن یہ بھی سوچنے ایک حق ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے اس وقت اس تکلیف میں ہے اس مشکل میں ہے اسے اس چیز کی ضرورت ہے ڈاکٹر کے ہاں پہنچانا ہے لہٰذا ہم اس کی خدمت کر دیں تو جو اللہ کے مخلص بنتے ہیں یہاں تک روایتوں میں ہے کہ اپنے دوست کا زیادہ امتحان نہ لو پریشانیوں پہ مسئیبتوں پہ اس کا بہت باریکی سے اس کے اوپر نظر نہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نزدیک وہ جھوٹا ثابت ہو جائے کبھی کبھی مشکلات اور ایسی آ جاتی ہیں جھوٹ تو ہر وقت گناہ کبیرہ ہے لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے ہو جاتا ہے تو کہا بہت زیادہ جو ہے گہرائی سے اس میں کہا اسی طریقے سے دوت کا امتحان بہت زیادہ نہ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے تم دوست کو کھو دو یعنی ہمیں اس کا خیال لکھنا ہے اسے ہمارا خیال لکھنا ہے اسی لئے کہا بے کوف کو دوست نہ بناو کیوں وہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان ہو جاتا ہے کون سی بات کہاں کہنا اسے نہیں معلوم اب آپ کا وہ دیوانہ ہے عاشق ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ ان چار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کس سے کہیں ہو سکتا ہے اسی سے کہہ دے جو آپ کا دشمن اب دشمن کو جتنا دشمن پریشان ہو مزا آتا ہے اتنا پریشانی دور ہونے میں نہیں آتا ہے آپ دنیا میں لوگ جتنے پیسے دوسرے کو پریشان کرنے میں خرچ کرتے ہیں رازی خوشی سے اتنا کسی کو سکون پہنچانے کے لئے نہیں کرتے ہیں کہ اس کو آرام پہنچ جائے اس لئے سب سے زیادہ دنیا میں پیسے دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں خرچ کیے جا رہے ہیں کسی دوست کے قریب ہو جائی ذرا سا کوئی بات آ گئی کچھ ہو گیا بھلے بے لاغ بگڑی جائے لیکن اس کو تو منزل پہ پہنچا دینا ہے لیکن کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ آدمی پریشان ہے بھلے بے لاغ بگڑی جائے لیکن اس کو کھڑا کر دینا سب سے زیادہ لہٰذا دوست دیدار ہو دوست کی ویسے ہی حفاظت کرو جیسے اپنی کرتے ہو دوست وہی ہے کہ اگر وہ تمہارے سانے بیٹھا بھی نہیں ہے کوئی آپ کی بڑائی کر رہا ہے تو فوراں اس نے تقدید کی نہیں وہ ایسا نہیں حقیقت ہے لہٰذا یہ ہونا چاہیے بہرکیف آج ونتیس تاریخ ہے اب دیکھئے اگر چاند ہو گیا تو کل پہلی ہو جائے گی رجب بہت ہی محترم مہینہ ہے اور ہر سال کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عوض کرتا ہوں روایتوں میں ہے کہ رجب کو اسب کہا ہے کیا کہا ہے اسب کہا ہے دیکھیں ٹنکی سے پانی یہ سب آ رہا ہے جہاں وضو خانے ہیں آپ کوئی بھی نل کھولیں گے پانی آئے گا کی نہیں آئے گا پانی آنے کا یہ بھی ذریعہ ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے خدا نخواستہ شدید ضرورت ہو بہت امرجنسی ہو ابھی کہیں پہ آگ لگ گئی ہو کچھ ہو گیا ہو تو کہا بھائی جب تک اس سے کریں کچھ نہیں ہوگا ٹنکی ہی اڈیل دو گرا دو ایک ساتھ بڑول میں آپ نے پانی بھا زمین پہ گرا دیا اسب کہتے ہیں یعنی اتنی کسرس سے رحمت کی بہچھار کرتا ہے کہ ہم آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہا کہ اس میں بھی پانی آ رہا ہے پانی نعمتی ہے رحمت چاہے قطرے قطرے آئے چاہے زیادہ آئے رحمتی کہلائے گی لیکن اللہ رجب میں اپنی رحمت کو اڈیل دیتا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں ساتھوے امام کہ جنت میں رجب نام کی ایک نہر ہے اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہست سے بھی زیادہ شیری ہیں جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس نہر سے سہراب کرے رجب میں ایک روزے دو روزے تین روزے سات روزے ہر روزے کے فضائل ہیں کہ دن کی الگ الگ خاص طور سے اگر چاند ہو جائے تو پہلی کا ضرور رکھنا چاہیے اگر آج ہوا نہیں تو کل ہوا تو انشاءاللہ پلسوں ساتھوے امام فرماتے ہیں رجب ایک باعظمت مہینہ ہے اس کے اندر نیکیاں کئی گناہ کر دی جاتی ہیں پلس کریئے آپ نے صفقہ نکال کے رکھا ہے زکاة نکال کے رکھ کی ہے خمس نکال کے رکھا ہے تو اس کو رجب شابان رمضان میں زیادہ سے زیادہ منزل تک پہنچانا چاہیے اس میں نیکیاں بڑھتی ہیں جیسے اونٹ کا بچہ بڑھتا ہے اس میں گناہوں سے زیادہ پرہز کرنا چاہیے لہٰذا اگر اس مہینے میں آپ کسی کی غریب کی مدد کریں گے بھلے واجب ہی سے آپ کر رہے ہیں کسی نکالا ہے واجب ہی ہے فطرہ نکالا ہے واجب ہی ہے لیکن اگر اللہ نے دل کے اندر اور اُساق دی ہے کسی اقات غریب کا کہیں پہ اناج ڈال دیا کشکل دیا تو آپ یہ سمجھئے یہ تین مہینے آخرت کے حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں چاہے قبر کی منزلوں کو دیکھیں چاہے سرات کی منزلوں کو دیکھیں سب سے زیادہ رجب شابان ہے ایسے ایسے اسباب بیان کیے ہیں کہ اگر اس میں ذرا سا متوجہ ہو جائے تو فشار قبر سے بچ جائے قبر کے خوفناک منزل سے بچ جائے جنت میں اس کے قبر میں دروازہ کھول دیا جائے لیکن ہمیں ان مہینوں میں متوجہ ہونا پڑے گا مولا فرماتے ہیں نیکیاں زیادہ کئی گناہ سواب دیا جاتا ہے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے جو شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اس سے جہنم ایک سال کی مسافیت جتنا ایک سال چلنے کے بعد منزلوں کو تے کرتا ہے کتنا ہی زیادہ دور جہنم کو کر دیا جائے گا اس سے ایک سال میں کتنا آدمی چل لے گا آپ دیکھیں ان دن میں لوگ جو پیدل چلتے ہیں نجف سے کربلا آرام سے ڈھائی دن تین دن میں پہنچ جاتے ہیں تو ایک سال میں کہاں پہنچے گا اتنی دور جہنم اس سے ہو جائے گا پھر فرماتے ہیں جو شخص رجب میں تین دن روزہ رکھے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی اگر تین دن روزہ رکھے گا تو جنت واجب ہو جائے گی چھتے امام نے فرمایا حضرت نو یکم رجب کو کشتی پہ سوار ہوئے پہلی رجب کو جو آنے والی ہے کل یا پرسوں تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھو امام نے فرمایا جو شخص اس دن روزہ رکھے گا پہلی کا روزہ یعنی ایک دن کسی دن بھی رکھ لے روزہ تو جہنم تو ایک سال دور ہوئی جائے گا تین دن رکھ لے گا رجب میں کسی دن چاہے وہ تیرہ چودہ پندرہ رکھے یا پہلی رجب رکھے کسی دن رکھے تو جنت واجب ہو جائے گی لیکن اگر پہلی کو رکھے گا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ اس دن روزہ رکھو امام نے فرمایا جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اس سے جہنم ایک سال کی مسافیت تک دور رہے گا اور جو رجب میں سات دن روزہ رکھے گا اس کے لیے جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جو آر دن روزہ رکھے گا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور جو پندرہ دن روزہ رکھے گا وہ جس چیز کا بھی سوال کرے گا اس کو عطا کیا جائے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتوں کو ہماری تمناوں کو ہماری خواہشوں کو اللہ پورا کر دے تو ہم کو رجب میں پندرہ دن روزہ رکھنا چاہیے اب اللہ نے جس سے صحت اسی لیے کہا ہے جوانی کے آمال کی عبادت کی اسی لیے قدر قیمت جس کو اللہ نے صحت دی ہے اب یہ اسی کو محسوس ہو پاتا ہے جس کی صحت چلی جاتی ہے جب تک صحت رہتی ہے تب تک پتا نہیں چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت جانے کے بعد ہی پتا چلتا ہے اور چھٹے امام کا جملہ بھی ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جسے کسی نے نعمت نہیں سمجھا ایک صحت ایک سماج معاشرے گھر خاندان میں امن و امان جب کسی کے گھر کا امن جاتا ہے خاندان کا جاتا ہے شہر کا جاتا ہے کرفو لگتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ امن و امان بھی کوئی نعمت ہے جی وہ اللہ بہتر جانے سمجھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ملے گا کیونکہ روایتوں میں ایسا ہے کہ جو بھی جس دن مستحب روزے رکھے جاتے ہیں اگر اس دن قضا کا بھی کرے گا تو بہرحال اللہ جو ہے ہاں کچھ نہ کچھ اس دن کا بھی اسے عجل ملے گا یہاں اس کا واجب ادا ہوگا کچھ نہ کچھ اس دن کی بھی اس کے ساتھ شامل حال رہے گی انشاءاللہ تو اس کے پندرہ روزے جس نے رکھے اس کی جو بھی جس چیز کے لیے بھی سوال کرے گا اسے عطا کرے گا جو اس سے زیادہ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ہی اپنی بخشش کو زیادہ کرے گا ایک چیز جو سب سے آسان ہے پورے رجب میں اگر پورے رجب میں ہے تو سمجھئے زیادہ سے زیادہ بیس منٹ کا کام پورے رجب میں ایک ہزار مرتبہ دس تسبیح لا الہ الا اللہ اس سے آسان رجب میں کوئی عمل نہیں ہاں روزے والوں کے لیے جن کو روزہ رکھنے کی ہیوٹ ہے تو ان کے لیے کوئی مشکلی نہیں ہے ورنہ اس سے آسان کوئی عمل نہیں ہے ایک لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گے جو لا الہ الا پڑھے گا ایک ہزار مرتبہ اور جنت میں گھر عطا کیا جائے گا اس شخص کو اسی طریقے سے پہلی رجب پہلی رجب کو دس رکعت نماز اگر کوئی پڑھتا ہے پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد تین مرتبہ قل واللہ کیا پہلی رکعت میں الحمد کے بعد تین مرتبہ ایسے ہی پوری پڑھتا جائے گا ہر دو رکعت پہ تشغل سلام ہوتا جائے گا دس رکعت پڑھنا ہے اگر یہ کوئی انسان پڑھتا ہے تو فشار قبر عذاب قبر روز قیامت کے جتنے بھی ہولناک منظر ہیں سب سے نجات پا جائے اس بندے کو فشار قبر بھی نہیں ہوگا قبر کی جو دوسری سختیاں ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی میدانِ محشر کی یہ سختیاں ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی اب بہرحال یہ موقع اللہ نے حنایت کیا ہے اب چاہے آج چاند ہو جائے گا تو آج رات میں پڑھ سکتے ہیں کل دن میں پڑھ سکتے ہیں اگر کل نہیں ہوگا تو پلسوں رات پلسوں دن کسی بھی ٹائم آپ جو ہے ہم وقت نکال کے اگر اس کو کلتے ہیں تو ہم عذاب قبر سے بچ جائیں گے فشار قبر سے بچ جائیں گے میدانِ محشر کی سختی سے بچ جائیں گی یہ سارے فائدے اس کے ہیں انشاءاللہ پھر آنے والے سنڈے میں کچھ آپ کی خدمت میں عز کیا جائے گا دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو اہلِ بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق نایت فرما مزاراتِ مقدسہ کی حفاظت فرما علماء النام کے سائیوں کو ہمارے سروں پر باقی فرما امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کن کے ایوان و انصار میں شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنْ اَنَّ موسیقی